بسم اللہ الرحمن الرحیم رک گیا تو کیسے دوبارہ شروع ہوا اور وحی کو کیسے محفوظ کرنے کا حکم آیا سو پہلے میں آپ کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں حدیث نمبر چار ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہم سے یہ روایت نکل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غارہ ہیرہ میں آیا تھا آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اڑنے کی خواہش ظاہر کی اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں اے لحاف اڑ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذابِ اللہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی اس حدیث کو یحیٰ بن بکیر کے علاوہ لیس بن ساتھ سے عبداللہ بن یوسف اور ابو سالے نے بھی روایت کیا ہے اور عقیل کے علاوہ زہری سے حلال بن رواد نے بھی روایت کیا ہے صحی البخاری کتاب نمبر ایک حدیث نمبر پانچ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزولِ قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاتے تھے سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہونے کی اتباہ کرو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر یقینا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو یعنی اس کو محفوظ کر سکو چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے اور جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو اس طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا سامین و ناظرین یہ تھیں آج کی دعا حدیث اگر ہماری کاوش اچھی لگے تو چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جزاکاللہ موسیقی موسیقی